موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 29 اور ایکسرسائز 2.9 ہے اور قویشن نمبر ہم اس میں فورت سٹارٹ کریں گے پیچھے لیکچر تک ہم قویشن نمبر 3 تک ختم کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم قویشن نمبر 4 سے سٹارٹ کرتے ہیں قویشن نمبر 4 میں کہا گیا ہے شوو دیٹ وائے ایز ایکل تو نیچر لاغ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس ہیز میکسیمم ویلیو ایٹ ایکس ایس ایکل ٹو ای ہم نے شوو یہ کرنا ہے کہ یہ ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے اس فنکشن کی میکسیمم ویلیو لائے کرتی ہے ایٹ ایکس ایکل ٹو ای پہ تو یہ ہم نے شوو کرنا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میکسیمم ویلیوز ہمیں بتا ہے کس طرح سے نکالی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس فنکشن کو لے کر چلتے ہیں y is equal to نیچرل لاغ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس تو اس سے ریلیو ایکسٹریمہ جس طرح فائنڈ کیا جاتا ہے اس طرح سے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں کوسٹن کو تو پہلے فرسٹ ایریویٹیف ہم فائنڈ کرتے ہیں فرسٹ ایریویٹیف ڈی وائی بائی ڈی ایکس is equal to اس فنکشن کو میں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں نیچرل لاغ آف ایکس انٹو وان بائی ایکس ٹھیک ہے تو اب یہاں پر پروڈکٹ رول لگ جائے گا دو فنکشنز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو اس کا ڈیریویٹیف ہم نے لینا ہے ڈی بائی ڈی ایکس آف نیچرل لاغ آف ایکس انٹو وان بائی ایکس تو اس کا ہم پروڈکٹ رول اپلائی کر دیتے ہیں اس پر ڈی وائی بائی ڈی ایکس ایکل آجائے گا نیچرل لاغ آف ایکس بلکہ اس کا ہم پہلے ڈیریویٹیف لے رہے ہیں وان بائی ایکس انٹو وان بائی ایکس کا ڈیریویٹیف کیا ہو جائے گا بلکہ ساتھ میں یہ فنکشن اسی طرح آجائے گا ٹھیک ہے فرسٹ فنکشن کا ڈیریویٹیف لیا دوسرا فنکشن اسی طرح آگیا پلس فرسٹ فنکشن اسی طرح اور سیکنڈ فنکشن کا ڈیریویٹیف لیں گے تو مائنس وان آور ایکس سکیر آئے گا تو یہ ہم نے لے لیا ڈیریویٹیف اس کو سمپلیفائی کر رکلکہ لیتے ہیں وان بائی ایکس سکیر مائنس نیچرل لاغ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس سکیر اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ریلیویٹیف ایکسٹریما فائنڈ کرنے کے لیے اس ڈی بائی ڈی ایکس کو ایکول ٹو زیرو پوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈی وائی بائی ڈی ایکس کو ہم ایکول ٹو زیرو پوٹ کریں گے فار ریلیٹیف ایکسٹریما مطلب کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی ویلیو کیا ہے ون بائی ایکس سکیر مائنس نیچر لاغ آف ایکس ڈی وائیڈ بائی ایکس سکیر تو اس ایکول ٹو زیرو تو یہاں پہ ون بائی ایکس سکیر کامن آ رہا ہے اس کو ہم کامن لے لیتے ہیں ون منس نیچر لاغ آف ایکس اس ایکول ٹو زیرو مطلب کہ ون منس نیچر لاغ آف ایکس جو ہے وہ ایکول ٹو زیرو ہے یہاں سے نیچر لاغ آف ایکس is equal to one آ جاتا ہے تو نیچر لگ آف ایکس is equal to one کو ہم مزید سیمپلیفائی کرتے ہیں اس کو نیچر لگ آف ای کہہ جاتے ہیں one کو نیچر لگ آف ای کی ویلیو one کی ایکل ہوتی ہے تو one کو ہم لکھ سکتے ہیں نیچر لگ آف ای تو یہاں سے نیچر لگ آف ایکس دونوں سائٹ پر نیچر لگ cancel ہو جائیں گے اور ایکس کی ویلیو آ جائے گی ای ایٹ ایکس is equal to ای extreme value لائے کرتی ہے ایکسٹریم value لائے کرتی ہے ایکسٹریم value لائے کرتی ہے لیکن extreme value میں تو minimum value بھی شامل ہوتی ہے maximum value بھی شامل ہوتی ہے تو اب ہم ہم نے تو شو کرنا کہ maximum value جو ہے وہ لائے کرتی ہے تو کس طرح ہم کرتے ہیں کہ آگے ہم second derivative لے ریتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر relative minimum ہے یا maxima ہے تو اس کے لئے ہم second derivative find کریں گے second derivative of function is equal to پہلے تو first derivative میں لکھ لیتا ہوں first derivative of function is جو ہم نے find کیا ہے وہ ہے 1 over x square minus natural log of x over x 1 over x square into 1 minus natural log of x ٹھیکے دونوں میں natural log of x common 1 over x square common ہے تو 1 minus natural log of x بن گیا اب اس کا ہم second derivative find کر لیتے ہیں second derivative second derivative کیا آئے گا اچھا f double prime of x is equal to وہ ہمارے بس آئے گا minus 2 by 3 x cube minus 1 over x square into 1 over x plus nature log of x into minus 2 2 by x cube تو یہ بنتا ہے اس کا derivative ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا مزید simplify کر لیتے ہیں minus 2 by x cube minus 1 over x cube plus 2 nature log of x divided by x cube اور اس کو اور بھی مزید simplify کر لیتے ہیں تو یہ بنے گا f double prime of x is equal to minus 3 by x cube plus 2 nature log of اس میں سے میں نے اس کو لے کے میں نے solve کیا ٹھیک ہے 2 nature log of x divided by x cube اچھا اب دیکھیں یہاں پر ہم at x is equal to e چیک کرتے ہیں کہ کیا value آتی ہے double prime کی second derivative کی f double prime of x x کے جگہ ہم e put کریں گے تو یہ بنے گا f double prime of e is equal to minus 3 by e cube plus 2 nature log of e divided by e cube is equal to 2 بنے گا اس کو solve کریں minus 3 by e cube plus 1 by بلکہ nature log of e 1 ہو جائے گا into 2 2 ہو جائے 2 divided by e cube is equal to minus 1 by e cube بن رہے ٹھیک ہے مطلب کہ negative value آئی ہے less than zero تو negative value کا مطلب ہوتا ہے relative minimum ٹھیک فنگشن has فنگشن has minimum value at x is equal to کیا ہم نے put کیا تھا e ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پروو کرنا تھا اس کوئسن میں جو کہ ہم پروو کر چکے ہیں تو اب ہم آتے ہیں 5 کوئسن پہ کوئسن نمبر 5 question نمبر 5 ہے show that show that y is equal to x power x has minimum value minimum value at x is equal to 1 by e اچھا اب ہم نے یہ show کرنا ہے کہ function given y is equal to x power x وہ اس کی minimum value کہا لائے کرتی ہے 1 over e پہ ٹھیک ہے تو ہم اسی طرح سے question number 4 کی طرح solve کرتے ہیں اس کو function ہم لیتے ہیں y is equal to x کی power x ٹھیک ہے جو ہمیں given ہے تو اس کا پہلے ہم کیا کریں گے x power x کا ہم direct derivative نہیں لے سکتے اس لئے ہم اس کو solve کرتے ہیں کہ دونوں sides پہ nature logs لینے پڑیں گے ٹھیک ہے log y is equal to log of x power x اب log کی property ہم اس پہ apply کرتے log y is equal to x nature log of x ٹھیک ہے اب ہم اس کو differentiate کر سکتے ہیں تو اس کا derivative لیتے ہیں دونوں sides پہ d by dx of nature log of x y is equal to d by dx of x nature log of x اچھا اب اس کا derivative apply کر دیتے ہیں one by y into d y by dx is equal to اس پہ product رول لگے گا ٹھیک ہے تو وہ بنے گا one into natural log of x plus x into one by x ٹھیک ہے یہ product رول لگ گیا اس پہ تو جو کہ equal آتا ہے natural log of x plus 1 کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پس کیا بن گیا dy by dx into one by y پہلے سے موجود ہے is equal to natural log of x plus 1 تو ہمیں first derivative چاہیے تو اس کو ہم left side پہ رہنے دیتے ہیں dy by dx is equal to y کو ہم right set پہ لی آتے ہیں y into natural log of x plus 1 ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم کیا کریں کہ y کی value پوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے y جو ہے ہمیں question میں given تھا y equal x power x ہے اس کی value پوٹ کر لیتے ہیں تو دی y by dx is equal to x power x into natural log of x plus 1 یہ آ چکا ہے ہمارے پاس first derivative اس کو ہم equal پوٹ کرتے ہیں 0 کے ٹھیک ہے تو x power x natural log of x plus 1 is equal to 0 یہ میں پوٹ کر دیا equal to 0 کے تو یہاں سے آگے ہم solve کرتے ہیں x کی value find کرنے کے لیے تو natural log of x plus 1 is equal to 0 natural log of x is equal to minus 1 is equal to minus 1 یا پھر اس کو ہم اس طرح سے solve کرتے ہیں کہ 1 کو nature log of e لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا natural log of x plus natural log of e کیونکہ one natural log of e value 1 equal ہوتی ہے تو ہم 1 کو لکھ سکتے ہیں nature log of e اب log کی property ہم use کرتے ہیں تو یہ دونوں واپس میں multiply ہو جائیں گے log جو ہے وہ common آجائے گا ہیں نمیمم ویلیو لائے کرتی ہے تو فنکشن کا ہم second derivative لیتے ہیں first derivative اس سے پہلے میں لکھ لوں کیا تھا first derivative d y by d x equal x power x into nature of x plus 1 d y by d x is equal to x power x into nature log of x plus 1 اچھا اب اس کا ہم نے لینا ہے second derivative تو y g d square y by dx square is equal to d over dx of x power x into nature log of x plus 1 اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا پہلے simplify کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آئے گا اس کا derivative لیں تو ہمارے بس بنے x power x into 1 plus nature log of x into 1 plus nature log of x plus x power x into 0 plus 1 by x یہ اس کا derivative بنتا ہے ٹھیک x power x into 1 plus nature log of x ka whole square plus x power x multiply by 1 by x تو یہ اور بھی simplify ہو سکتا ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں x power x common لے لیتے ہیں باہر ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 1 plus nature log of x ka square plus 1 by x اچھا اب یہ آ چکا ہے ہمارے پاس second derivative in simplified form ٹھیک ہے تو at جو ہمارے x کی value نکلی تھی 1 by e اس پہ چک کرتے ہیں اس کی value تو d square y by dx square at x is equal to 1 by e تو چک کرتے ہیں کیا value آتی ہے 1 by e x کی جگہ 1 by e آ جگہ 1 by e کی power 1 into 1 plus natural log of 1 by e plus 1 divided by 1 by e تو یہ بن گیا اب اس کو ہم solve کر دیکھتے ہیں کہ کیا value آتی ہے یہ بن رہی ہے 1 by e کی power 1 by e into into 1 plus nature log of 1 by e جو ہے وہ کیا ہوگا 0 1 0 minus 1 1 plus 1 plus e oopper چلا جائے گا ٹھیک ہے inverse میں تو oopper چلا جائے گا تو اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں 1 by e کی power 1 by e into e ٹھیک ہے اب کوئی negative term بچے نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے یہی خالی چیک کرنا ہے کہ یہ positive ہے یا negative ہے تو اس کو مزید بھی simplify کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو اس کو ہم کیا کہتے کہ یہ positive term ہے کیونکہ کوئی negative term یہاں پر بچے نہیں ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں greater than zero ہے صحیح ہے تو ہم نے یہ چیک کرنا تھا کہ یہ negative ہے تو positive term آرہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ 2.9 بھی end ہوتی ہے